بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبرال رحمت بہر ایڈوکیٹ اکثر لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمارے پاس جو گاڑی کی شیشے کالے کروانے کا پرمٹ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم کس طرح اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ اریجنل کس طرح کا ہوتا ہے یا فیک کس طرح کا ہوتا ہے تو آج کے ٹاپک میں صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے پاس جو بھی ٹنٹڈ گلاس کا پرمٹ ہے یعنی کہ گاڑی کے شیشے کالے کروانے کا پرمیشن لیٹر ہے وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے کہ وہ اصلی ہے کہ وہ جالی ہے دیکھیں مارکیٹ میں بہت سارے لوگ یہ کالا دندہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ فراد کر رہے ہیں جھوٹ کول کے نجائز دکھے سے حرام پیسے کمارے ہیں آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ ہمیں پانچ ہزار دے دیں اس طرح کے ریٹ چل رہے ہیں ہم آپ کو گاڑی کے شیشے کالے کروانے کا پرمیشن لیٹر بنوا دیتے ہیں اور آپ اپنی گاڑی کو جہاں مرضی اس کے شیشے کالے کروا کے جا سکتے ہیں آپ کو کسی قسم بھی کوئی پریشن یا پرابلم نہیں ہوگی تو اس طرح سے جھوٹ بول کے وہ جالی طریقے سے آپ کو ایک پیپر بنا کے دے دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریجنل ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا جب بھی کبھی آپ پکڑے جائیں تو آپ کے لیے پھر مشکل قسمنا آپ کو کرنا پڑتا ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس جو لیٹر ہے وہ ریجنل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کی گاڑی کو روک لیں گے آپ کو پریشن کریں گے جلی پرمیشن لیٹر آپ کے پاس ہونے کی وجہ سے آپ کے خلاف ایف آئی آر کا دراج ہو سکتا ہے آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے مطلب یہ بڑی انسلت والی بات ہے تو آپ کے لیے یہ بڑا امپورٹنڈ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو لیٹر ہے مطلب کہ وہ واقعی منیسٹری آف انٹیریئر کے طرف سے جاری کردہ ہے یا ایسے کسی نے گھر میں بیٹھ کے اس کے اوپر سٹیپس وغیرہ لگا کے آپ کو دے دیئے ہیں اچھا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس بات کو کلیر کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس گاڑی کے چیزے کالے کروانے کا پرمیشن لیٹر ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی چند ایک اس پیسٹس کیشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ون تو یہ ہے کہ عام طور پر جو یہ جالی آپ کو بنا کر دیتے ہیں اس کا پیپر جیالو قسم کا ہوتا ہے آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اوریجنل ہوتا ہے اس کا پیپر جیالو نہیں ہوتا مطلب اس کا کوئی بھی کلر نہیں ہوتا وہ بالکل ایک سادھا پیپر ہوتا ہے نمبر دو اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے آپ کو بنا کر دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بالکل صحیح طریقے سے آپ کو بنا کر دیا ہے آپ اپنے موبائل کیمرے سے اس کیو آر کوڈ کو آپ سکین کریں آپ کا جتنا بھی ریلٹ ہے وہ سارے کا سارا آن لائن آپ کے موبائل کے اندر شو ہو جائے گا مطلب آپ کو پتا چل جائے گا کہ اوریجنل ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوگا اس کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ وہ اوریجنل نہیں ہیں ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ وہ آپ کے ساتھ کیا آف راڈ کرے گا وہ کہے گا کہ جی اس کا سٹیٹس آن لائن معلوم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے یہ فلان اس کی ویب سائٹ ہے آپ گوگل پہ جائیں جو آپ کی سپیسیفکیشن ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں مطلب اس کا فارم نمبر بغیرہ یا اپنی ڈیٹیل اس کے اوپر ڈالیں آپ کا سارا جو ریکارڈ ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے آ جائے گی مطلب آپ اس کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اریجنل ہوتا ہے منیسٹریا کی اندیلیر کی طرف سے جاری کرتا اس کا سٹیٹس آپ آن لائن چیک نہیں کر سکتے مطلب نہ تو کیو آر پورٹ کے لیے آپ اس کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں نہ اس کو ویب سائٹ کی اوپر یا گوگل بغیرہ کے اوپر جا کے آپ اس کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیپر کا کلر جیلو ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ اس کے اوپر ملٹی کلرز کی سٹیمپس بھی رہا لگی ہوتی ہیں تین چار مختلف قسم کی سٹیمپس لگی ہوتی ہیں اور خاص طور پر ایک سٹیمپس کے اوپر لگی ہوتی ہے یوزڈ فار آل وہیکلز یہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہو اس کے لیے آپ اس پرمیشن لیٹر کو استعمال کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا جس کے اوپر یوزڈ فار آل وہیکلز کی سٹیمپس لگی ہوگی وہ جالی ہوگا جس کے اوپر مختلف قسم کی کلرفل سٹیمپس لگی ہوں گی وہ بھی جالی ہوگا جو آپ کو یہ کہے گا کہ آپ اس کا سٹیٹس آن لائن چیک کر سکتے ہیں وہ بھی جالی ہوگا جس کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوگا اور کہا جائے گا کہ آپ اس کو سکین کر کے آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ بھی جالی ہوگا کیونکہ منسٹری آف انٹیریر کے طرف سے یہ پرمیشن لیٹر جو دیا جاتا ہے گاڑی کسی سے کالے کروانے کے حوالے سے اس کا سٹیٹس آن لائن کوئی نہیں ہوتا مطلب نہ تو اس پیپر کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوتا ہے نہ ہی اس کو آپ آن لائن طریقے سے ریپ سائٹ کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں نہ ہی اس کے اوپر مختلف قسم کی سٹیمپس بغیرہ لگی ہوتی ہیں نہ ہی اس کے اوپر وہ یوزڈ فار آر ویہیکل کی سٹیمپس لگی ہوتی ہے یہاں تھوڑی سی ایک اور بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جس بندے کے نام کے اوپر وہ ہوگا وہ صرف وہی بندہ اس کو استعمال کر سکے گا مثال کے طور پر اگر میری گاڑی ہے میرے پاس ٹینٹڈ گلاس کا پرمیشن لیٹر ہے وہ گاڑی میں سیل کر دیتا ہوں تو اس کو میں جب تک گاڑی میرے پاس تھی میں تو اس کو استعمال کر سکتا تھا گاڑی سیل کرنے کے بعد کوئی دوسرا بندہ میرے اس پرمیشن لیٹر کو استعمال نہیں کر سکتا اس کے علاوہ وہ سپیسیٹ ہے کہ صرف ایک گاڑی کے حوالے سے ہوتا ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک پرمیشن لیٹر آ گیا تو آپ سارے زمانے کی گاڑی میں چلاتے پھریں ایک گاڑی بیجھ کے دوسری لے لیں اور جتنی مرضی گاڑی آپ تبدیل کرتے پھریں صرف وہ ایک پرمیشن لیٹر کی اوپر ہی آپ کام چلاتے رہیں نہیں ایک بندے کے نام پہ ہوتا ہے ایک گاڑی کے حوالے سے ہوتا ہے یعنی جس گاڑی کا پرمیشن لیٹر بنایا گیا ہے صرف اس گاڑی کی حد تک ہی اس گاڑی کے چیزے بلیک کیا جا سکتے ہیں کسی دوسری گاڑی کے لیے اس پرمیشن لیٹر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ جو اریجنل پیپر ہوتا ہے وہ بالکل ایک سمپل سادہ وائٹ کلر کا ایک پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر گاڑی کے مالک کی تمام ڈیٹیل اور اس کے بعد گاڑی کی تمام ڈسکریپشن اور ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس پیپر کے نیچے ڈیپٹی سیکیوٹی کے سیکنیچر ہوتے ہیں اور اس کے نیچے ایک اوفیشل نمبر دیا گیا ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس تینٹیڈ گلاس کا پرمیشن لیٹر ہے اس کی آپ آن لائن طریقے سے ویریفکیشن نہیں کروا سکتے ہاں جو اس کے اوپر ایک نمبر لکھا گیا ہے اس کے اوپر کال کر کے اس کی ویریفکیشن کی جا سکتی ہے یا آپ کو پرسنلی منسٹری میں جا کے آپ اس کی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں مطلب کیو آر کوڈ کے ذریعے یا اس کا آن لائن طریقے سے کسی بھی طرح سے آپ اس کا سٹیٹس ملوم نہیں کر سکتے تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپپول ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں نئی نوپے کے ساتھ تب تک لیمہ اجازت دیجئے اللہ حافظ